بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میں ہوں قرب شہزاد اور آپ تمام دوستوں کو ویلکم کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل آن لائن کمپیٹر ٹوٹر میں اور امید کرتا ہوں کہ آپ تمام دوست خیریت سے ہوں گے جن دوستوں نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو جل سے جل سبسکرائب کر لیجئے ویڈیوز کو لائک کریں دوستوں کے ساتھ شیئر کریں کمیٹس کریں آج ہم کوئک بک میں پرچیز آرڈر بنانا سیکھیں گے پرچیز آرڈر کی ہمیں کیوں ضرورت پیش آتی ہے ہم کیوں بناتے ہیں یہ سمجھ لیتے ہیں پہلے دیکھیں جب ہم کسی بھی وینڈر کے ساتھ کوئی بھی بیل کر رہے ہوتے ہیں ہمیں کسی وینڈر سے کوئی بھی سرویس لینی ہے کوئی گوڈز پرچیز کرنے ہیں کوئی بھی سامان پرچیز کرنا ہے تو سب سے پہلے ہم اس وینڈر کو ایک پرچیز آرڈر دیں گے کہ ہمیں یہ یہ سامان چاہیے اس پرچیز آرڈر کے بیس پہ وہ ہمیں مال سپلائے کرے گا جو بھی گوڈز ہیں وہ ہمیں سپلائے کرے گا جو بھی سرویسیز ہیں وہ ہمیں سپلائے کرے گا تو آئیے دیکھتے ہیں پرچیز آرڈر کوئی بک میں کس طریقے سے بنائے جاتے ہیں سٹارٹ کرتے ہیں کوئی بک ملکہ پرچیز آرڈر ملکہ 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 جائیے یہاں سے بھی کر سکتے ہیں ٹھیک ہے اور یہاں سے بھی کلک کرتے ہیں ابھی ہمیں پرچیز آرڈر بنانا ہے تو ہم یہاں پر یہ پرچیز آرڈر پر کلک کریں گے ٹھیک ہے اپنی میل اسکرین پر آئیں گے کوک بک کی اور اس میں وینڈر سنٹر کے اندر آپ کے پاس پرچیز آرڈر کا اپشن ہے جسے ہم شارٹ میں کہتے ہیں پی او پی او فور پرچیز آرڈر اس پر کلک کریں گے جب آپ اس پر کلک کریں گے تو یہ پرچیز آرڈر کے آپ کے پاس ایک وینڈوز اوپن ہوگی اس میں سب سے پہلے آپ وینڈر لکھیں گے کہ آپ کس وینڈر کو پرچیز آرڈر ایشو کرنا چاہتے ہیں یہاں پر جائیے یہ تمام وو وینڈر سارے ہیں جو آپ اس میں ایڈ کروا چکے ہیں اور اگر آپ نے کسی اور وینڈر کو بھی ایڈ کرانا ہے تو ضروری نہیں ہے کہ آپ اس کو کلوز کر کے دوبارہ وینڈر سنٹر میں جائیں اور وہاں سے ایڈ کروائیں یہاں پر رہتے ہوئے بھی آپ وینڈر کو ایڈ کروا سکتے ہیں ایڈ نیو پر کلک کریں گے تو یہ دیکھیں وینڈر ایڈ کرانے کی وینڈو اوپن ہو چکی ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے پھلہا ابھی ہم یہاں سے کوئی بھی ایک وینڈر لے لیتے ہیں این ایش کمپیوٹر لے لیتے ہیں یہاں پر اس کا ایڈرس ڈراب شیفٹو یعنی کہ ہمارا ایڈرس تو سوری وینڈر کا ایڈرس آپ یہاں پر اگر دینا چاہتے ہیں تو دے دیجئے یہ دیکھ لیں یہ آگیا ہمارے پاس ٹھیک ہے کلیر ہے یہ وینڈر کا ایڈرس آگیا شیفٹو یعنی کہ یہ وینڈر کہاں بھیجے یہاں پہ ہمارا ایڈرس آئے گا اور اس کے بعد یہاں پر آپ کے پاس ڈیٹ آج کی ڈیٹ میں ہم ایشو کر رہے ہیں پچھے سورڈر نمبر آٹومیٹک آپ کے پاس ون آگیا ہے اب آپ نے یہاں پر آئیٹم سیلیکٹ کرنا ہے یہ آئیٹم بھی ہم نے ایڈ کرنا سیکھے تھے اور اگر آپ نے کوئی نیا آئیٹم ایڈ کروانا ہے تو ایڈ نیو پہ جا کے آپ یہاں پر بھی نیو آئیٹم ایڈ کروا سکتے ہیں پلہ حال ابھی ہم یہاں سے ایک سیلیکٹ کر لیتے ہیں ڈیل آپٹی پلیکس سیون سیسٹی کمپیوٹر تو جیسے ہی آپ نے یہاں پر آئیٹم کو سیلیکٹ کیا تو یہاں پہ ڈیسرپشن کوٹو ڈیو اور یہاں پہ اس کے ریٹ آگئے جو آپ نے آئیٹم انٹر کرتے ہوئے دیئے تھے اب آپ اس سے یہ فار ایکزمپل تین کونٹیٹی کرچیز کر رہے ہیں آپ نے یہاں پہ تھیلی لکھا اور آگے کلک کر دیا تو یہ دیکھیں یہاں پہ آٹومیٹیکلی یہ اماؤنٹ اس سے منٹیپلائی ہو 4500 سے منٹیپلائی ہو کر یہ تین یونٹ یعنی کہ تین کونٹیٹی کا اماؤنٹ آگیا ہے یہی پہ رہتے ہوئے اگر آپ نے یہ کسٹمر کو دینا ہے تو آپ کسٹمر کو بھی یہاں سے ایڈ کر آکے دے سکتے ہیں لیکن فیلحال ابھی ہم نے ابھی کسٹمر نہیں پڑھا ابھی ہم وینڈر کو پرچیز آرڈر دے رہے ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے یہ انٹری کری اور اس کے بعد اگر آپ وینڈر کو یہاں کوئی میسیج دینا چاہتے ہیں تو یہاں پہ میسیج دی دیجئے اور اس کے بعد آپ کر دیں سیو اینڈ کلوز ٹھیک ہے اگین پرچیز آرڈر پہ جائیے اگر آپ کوئی اپنا پرانا دیکھنا چاہتے ہیں پرچیز آرڈر تو اینڈیش کمپیوٹر پہ جائیے فائنڈ تو یہ دیکھیں یہ آپ نے اس سے پہلے یہ ایک پرچیز آرڈر بنایا تھا ابھی ہم نیو پرچیز آرڈر بنا رہے ہیں نیو پہ جائے یہاں سے ہم نے سیلیکٹ کیا کمپیوٹر بیس پرچیز یہاں پہ 2 آگیا ٹھیک ہے یہ کمپیوٹر ہمارا ایڈریس آگیا یہاں پر اس کے بعد یہاں پر ہم نے سیلیکٹ کیا ایک لیپ ٹپ ہم پرچیز کر رہے ہیں دو لیپ ٹپ ہم ان سے پرچیز کر رہے ہیں ٹھیک ہے یہ دو لیپ ٹپ کی آگئی اور اگر آپ اس سے کوئی سسٹم بھی پرچیز کر رہے ہیں تو یہ آپ نے ایک سسٹم بیس سے پرچیز کر لیا اور قونٹیٹ ہم اس کے لئے لیتے ہیں دو ٹھیک ہے تو یہ اس کا ٹوٹل بھی لیا گیا سیو انڈ کلوز سیو انڈ نیو کریں گے تو یہ سیو ہونے کے بعد نیو پرچیز آرڈر آپ بنا سکیں گے فلالا بھی ہمیں نہیں بنانا سیو اور کلوز کر دیں گے تو یہ آپ نے دو پرچیز آرڈر بنا دیئے ہیں فائنڈ پر جائیے اور یہاں سے آپ سرچ کر لیں تو یہ دیکھیں یہ دو پرچیز آرڈر آپ کے پاس بنے ہوئے ہیں ایک آپ کے پاس این ایش کمپیٹر اور دوسرا آپ کے پاس کمپیٹر بیس کے نام سے بنا ہوا ہے ٹھیک ہے تو پرچیز آرڈر بنانا آپ کو آگیا ہوگا نیکس ویڈیو تک میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ